لا الہ الا اللہ پروگرام کے آغاز سے قبل جیسے کہ جی چاہتا ہے کہ اللہ کے حضور ملتمیس ہوں کہ میرے اللہ ہم بہت بکھرے ہوئے ہیں اور تو ہی ہمیں سمیٹنے والا ہے ہم پریشان ہیں اولاد کی طرف سے رزق کی طرف سے حالات کی طرف سے یا اللہ تو ہمیں آسانی آتا فرما اور ہم پر رحم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ تو ہم پر اپنی کرم نوازیوں کے دروازے کھول دے اور ہمیں دنیا کی زہمتوں سے دنیا کی ٹھوکروں سے محفوظ فرما دے آپ نے یقیناً آمین کہا ہوگا اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کر آمین کہا اللہ کا کوئی ایک مقرب بندہ ضرور موجود ہے کہ جس کی آمین کو میرا رب اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا ہوگا اور یوں ہم سب کی جو مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گی اور سب کی بیڑی جو ہے وہ پار ہو جائے گی مفتی آن لائن میں آج ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو محترم علماء اکرام موجود ہیں ان کا تعرف بھی مجھے کرانا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ذات میں خود ایک بڑا تعرف رکھتے ہیں لیکن چونکہ یہ میری ڈیوٹی کا حصہ ہوتا ہے کہ میں ان سے آپ کا تعرف جو ہے کرواؤں جناب محترم علامہ سید طاہر حسن یوسفی صاحب آج ہمارے ساتھ رونہ قفروز ہیں اور ہم اپنے سید زادے کو سلام پیش کرتے ہیں اور بہت دنوں کے بعد یوسفی صاحب سے آج ملاقات ہو رہی ہے یہ بھی ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا اور آپ کے ساتھ نوجوان اسلامی سکالر جناب علامہ محمد بہرام قادری صاحب بھی رونہ قفروز ہیں قادری صاحب کی بھی گفتوگو آپ سنتے ہیں اور اس سے ہمیں بہت سارے راستے جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں اور ہمیں بہت ساری آسانیاں جو ہیں وہ محصر آتی ہیں نوجوان سکالرز کے اندر بہرام قادری صاحب کا اپنا ایک مقام ہے اور ہمارے پروگرام ان سے سج جاتے ہیں ناظرین کرام آج کا جو موضوع ہے پروگرام کا انتہائی سینسٹیو ہے اور اس کے اوپر گفتوگو کرتے ہوئے میں نے بہت سارے علماء سے جب بات کی گفتوگو کی تو مختلف حوالوں سے مجھے کچھ تحفظات جو تھے ان کا بھی سامنا کرنا پڑا کچھ سننا بھی پڑا لیکن جب میرا رب کسی حوالے سے کوئی حکم سادر کر دیتا ہے تو پھر اس میں تحفظات ختم ہو جاتی ہیں اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں اور صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہوتا ہے آج مفتی آن لائن کا موضوع ہے سود جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ سود اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ ہے جب اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ سود ایک ایسا بڑا ظلم ہے کہ جو انسان انسان کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے پھر یہاں پر بھی میں نے پڑھا کہ سود ایک دھوکہ ہے جو ایک دوسرے انسان کو انسان دے رہا ہوتا ہے اور یہ کسی انسان کے خون چوسنے کے مترادف ہوتا ہے سود کے حوالے سے بڑی سخت قسم کی جو ہے ہمیں وعید ملتی ہے اور بڑے سخت قسم کے جو ہے اللہ تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور سود کے حوالے سے اللہ تعالی نے بہت سخت جملے جو ہیں وہ یوں تو دیکھیں نا زانی شرابی اور بہت سارے گناہگاریں ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ میرے ساتھ جنگ کر رہے ہیں لیکن سود کے حوالے سے سود خور کے حوالے سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جنگ صرف میرے ساتھ نہیں میرے حبیب کے ساتھ بھی ہے تو آج سود ہمارا موضوع ہے جناب علامہ محمد بحرام قادری صاحب سود کے معنی اور مفہوم سے ہمیں تھوڑا سا آگا فرمائیے پھر گفتگو کو مزید آ کے لے کے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتداء نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں درود و سلام کے گجرے نچھاور ہوں سستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور آپ کی وساطت سے آپ کی جمعی آل اور جمعی اصحاب پر سود کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ربا ربا کا لفظی معنی تو ہوتا ہے نفع لیکن سود جس نفع کو کہتے ہیں علماء نے یا اہل لغت نے اس کی تعریف کچھ اس انداز میں کی ہے کہ ہر وہ نفع جو عوض سے خالی ہے اسے سود کہتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو جب نازل کیا تو واحد یہ دین ہے اور واحد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ نازل ہوا تو بتدریج تدریج کے ساتھ نازل ہوا تدریجن نازل ہوا یعنی کہ اللہ نے آہستہ آہستہ حکامات کو نازل کیا اور جو چیز معاشرے کا زیدہ ناسور بن چکی ہے اللہ نے اس کو درجہ وار اور مراحل وار کر مرحلہ وار کر کے اس کا جو صد باب ہے وہ کیا اب سود کی حرمت کے حوالے سے قرآن پاک کا غر انداز دیکھیں تو اللہ نے ڈائریکٹ ایک ہی آیت سے سود کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ چار مرحلوں میں اللہ نے سود کی حرمت کا حکم دیا مثال کے طور پر سورہ روم کی آیت نمبر انتالیس میں اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے سود لیتے ہو اس نظریے سے کہ تمہارا مال بڑھ جائے گا حالانکہ سود سے اللہ کے ہاں مال بڑھتا نہیں ہے لیکن لیکن تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے جو زکاة دیتے ہو اس سے مال بڑھتا ہے یعنی اس آیت میں اللہ نے صرف یہ حکم دیا کہ سود سے مال نہیں بڑھتا اور یہ حکم یہ آیت بتا رہی ہے تاکہ یہ آیت بلکہ سبق دے رہی ہے مسلمانوں کو کہ ان کے دلوں میں سود کی نفرت پیدا ہو اللہ نے دوسری آیت نازل کی اور یہ آیت واحد ایسی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی باقی تین آیات مدینہ میں نازل ہوئی اللہ نے اس کے بعد آیت نازل فرمایے سورہ نشاہ کی آیت نمبر 161 اللہ نے یہود کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا کہ یہودیوں کو اللہ نے تباہ کیوں کیا اور ان پر عذاب کیوں آیا اس کا ایک ریزن اس کی ایک وجہ اللہ نے بیان یہ کی کہ جو یہود یہودی تھے یہ آپس میں سود کھاتے تھے اور ناحق باطل طریقے سے مال کھاتے تھے یعنی دوسری آیت سے بھی سود کی جو نفرت ہے اس کو بڑھایا گیا ہے تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 نازل فرمائی کہ یا ایوہ اللہ دینہ آمنو لا تأکل الربا ادعاف مداعف اے ایمان والو سود کو دگنا اور اس سے بڑھا کر نہ کھاؤ یعنی کہ ہوتا یہ تھا کہ سودی معاملہ جہاں شروع ہو جاتا تھا وہ پھر ختم نہیں تھا ہوتا وہ بڑھتا رہتا تھا بڑھتا رہتا تھا بڑھتا رہتا تھا یہ آیت بتا رہی ہے کہ سود کو بڑھانا نہیں یعنی کہ یہاں پر سود کو جزوی طور پہ حرام کیا یعنی کہ جو پہلا سود ہے وہ بھی حرام نہیں کیا اللہ نے یہاں پر سود در سود کو حرام کیا اب مسلمانوں کے دل میں سود کے نفرت پہلے آ چکی ہے پھر سود در سود کو منع کر دیا ہے تو اللہ نے اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 پہ چیتر جب نازل فرمائی کہ اے ایمان والو اللہ نے کہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے کہ چار درجوں میں یعنی چار مرحلوں میں اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کر رکم کر دیا جی جناب علامہ سید تاہر حسن یوسفی صاحب آپ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و سلام علیقا یا سیدی ختم الانبیاء والمرسلین وعلیقا و اصحابیقا یا سیدی رحمتا للعالمین سب سے بیشتر تو آپ نے جو انٹروں میں گفتگو ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ یہ ایسا سنسٹیف موضوع ہے کہ جس پر رابطہ کرنے پر کچھ تحفظات کا سامنا کرنا پڑا تو میں آپ کو اور آپ کے اس چینل کو اس بات پر بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب بھی حساس موضوعات کو ٹچ کرنے کی بات آئی تو یہیں اسی اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے ہم نے ختم نبوت پر بھی عظیم الشان پروگرام کیا تھا اور یہیں پر آج ہم سود پر بھی یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نافذ کی ہوئے دین کی حرمت کو بیان کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے اسی لیے آپ جیسے لوگوں کے لیے نظر میں اقبال کا شیر کرتا ہوں اقبال نے کہا تھا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ تو آپ کا یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیکن الحمدللہ حق بیان کرنے کے لئے جب حاضر ہوئے تو قرآن کریم فرقان حمید کتاب لاریب میں سورہ مبارکہ البقرہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اب یہاں پر پہلے میں آیت کا تھوڑا سا مزاج بھی ارس کر دوں کہ کلام مجید میں رب تعالی نے جب فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تو یہاں پر بظاہر اس کلام میں جلال محسوس ہوتا ہے کہ رب تعالی درنے کی بات کر رہا ہے لیکن اس میں ایک عجب اپنایت بھی ہے چونکہ ہم مسلمانوں کا اس وقت اس زمانے میں یہ علمیہ ہے کہ ہم قرآن اللہ ما شاء اللہ پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھ کر گزر جاتے ہیں نہ اس پہ تفکر کرتے ہیں نہ غور و فکر کرتے ہیں غور و فکر کیجئے تو اس میں آپ کو رب کے ساتھ ایک اپنایت کا احساس ملتا ہے وہ کیا بلا تشبیح بلا مثال بچہ اگر گلی میں کھیلتا ہو کپڑے گندے کر کے راج آئے اور ماں اور باپ گھر میں موجود ہوں تو وہ اپنے بچے کو ڈاٹتے ہیں ہر ایک کو جا کے نہ ڈانٹتے ہیں نہ مارتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بچے سے خاص تعلق ہوتا ہے تو رب تعالی نے یا ایوہ اللذین آمنوں کہہ کر سب کو مخاطب نہیں کیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کو مخاطب کر کے یہ یہ بتا دیا کہ اے ایمان والا تم سے میرا ہے کہ خاص تعلق ہے تم یہ ثابت کرتے ہو کہ تم رب کے خاص ہو رب یا ایوہ اللذین آمنوں کہہ کر تمہیں بتا رہا ہے کہ تم بھی رب کے خاص بن دیں اتک اللہ اللہ سے ڈرو پھر اشارت فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَا وَذَرُوا مَا بَقِيَا مِنَا رَيْبَا اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اور سوت کو چھوڑ دو اگر تم اہل ایمان ہو اگر تم اہل ایمان ہو سوت کو چھوڑ دو جو لے چکے وہ لے چکے اب اس کو چھوڑ دو اس کے آگے رشاد فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پھر اگر اب سوت کی حرمت کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی اگر سوت لیتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حجت الوجدہ شریف میں سوت کی حرمت کو بیان کیا بغیر کسی سے پوچھے بغیر اجازت لیے اپنے رسول اور نبی ہونے کے درجے پر آپ نے اعلان فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوت کو معاف کرتا ہوں وہ اسلام لانے سے قبل کچھ سوت کا کاروبار کرتے تھے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں سے سوت کا مال لینا تھا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اختیار نبوت اور اختیار رسالت سے ان کے ذمہ جو سوت تھا لینے والا وہ سب آپ نے ماں فرمایا آپ نے فرمایا اب میں اس گھر کی جو صفائی کا معاملہ ہے اسلام میں جو پاکی کا معاملہ ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرنا ہوں یہی اصل ہمارے مربی اور قائدین کا یہی طریقہ ہونا چاہیے جب صفائی ہوتی ہے تو اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہیں اور خود سائیڈ پر نہیں فرمایا میرے گھر میں وہ معاملہ اگر موجود ہے میں اپنے اختیار نبوت اور رسالت سے اپنے چچا حضرت عباس نے جو سوت لینا ہے وہ معاف کرتا ہوں آج کے بعد ان کے جو اصل مال ہے وہ آپ واپس کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات مبارک کا اگر ہم مطالعہ کریں اور آپ کی جو اس وقت ہے اس کو اوپر اگر ہم غور کریں تو ہمیں زندگی کے ان تمام پہلووں کے اوپر جہاں جہاں آپ نے کسی حوالے سے امت کو یا مسلمانوں کو یا انسانوں کو روکا وہاں پہلے اپنی ذات سے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا یہ نہیں کیا کہ آپ حکم دے رہے ہیں لیکن اس کو عمل نہیں ہو رہا پہلے عمل ہوا ہے پھر حکم ہوا ہے تو عمل کرنے کے بعد جو حکم جیسے بڑی مشہور ایک روایت ہے کہ وہ میٹھے والی گڑھ والی کہ آپ نے منع فرمایا بچے کو لیکن تب فرمایا کہ جب آپ نے خود گڑھ کو جو ہے وہ ترک کیا چھوڑا ایک دن کھانے کے لیے تو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں پہلے اس کے اوپر ذاتی طور کے اوپر جو ہے عمل کریں جناب قادری صاحب یہاں ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے کہ سود کو حرام قرار دینے کی اصل میں حکمت کیا ہے سود کو حرام قرار دینے کی متعدد وجوہ ہیں متعدد حکمتیں ہیں اصل میں تھا یہ کہ لوگ جو سرمایہ دار تھے بڑے بڑے ان کو فارغ رہنے کی عادت پڑ گئی تھی ان کے پاس مال تھا وہ لوگوں کو ادھار دیتے تھے لوگ ادھار سے زیادہ ساری زندگی جو ایک دفعہ ادھار لیتا تھا ساری زندگی پھر اس کا وہ ادھار ختم نہیں تھا وہ اتھار نہیں پاتا تھا سود در سود در سود چلتا رہتا تھا سلسلہ اللہ رب العزت نے سود کو حرام کیا کیونکہ اس سے انسانوں پر ظلم ہو رہا تھا کیونکہ ایک انسان کا اللہ نے انسان کو صدقات کا خیرات کا حکم دیا ہے اب جب معاشرے کے اندر رواج ہی سود کا ہے اب ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں جاؤں گا ایک اچھے طریقے سے مانگوں گا وہ مجھے پیسے دے دے گا اور میں پیسے لے لوں گا بعد میں چکاتا روں گا کرزہ لینے والا ابتداء میں جب کرزہ لینے کا سوچتا ہے تو اس کو کرزے کی ادائیگی کا جتنا بوجھ ہوتا اس کا علم نہیں ہوتا وہ بعد میں جب اس بوجھ کے نیچے آتا ہے پھر اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کاش اس سے میں کرزہ نہ لیتا معاشرے کے اندر انسانوں کا استحصال ہو رہا تھا کہ غریب غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے اور ساتھ تجارت کے اندر جو برکت رکھی ہے تجارت کا فقدان تھا سنت و حرفت کی طرف لوگ مائل نہیں ہو رہے تھے تو اللہ رب العزت نے جو انسانیت پر ظلم ہو رہا تھا دیکھیں نا کرزہ حسنہ کا اللہ حکم دیتا ہے کہ آپس میں دوسرے کو کرزہ دیں اور جس کو کرز دیا ہے اس کو ادائیگی کی محلت بھی دی جانی چاہیے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اس کو معاف کر دیں تو یہ بہت اچھا ہے کہ جو اپنے بھائی کے کرزے کو معاف کرے گا رب تعالیٰ تو اسے قیامت میں راضی ہوگا اب انسانوں کا جو اس قدر استحصال ہو رہا تھا تو اللہ رب العزت نے سود کو حرام کیا کیوں تاکہ انسانوں پر مختلف شکلوں میں جو ظلم ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو ایک نا خداوں کا رواج تھا جو ایک سلسلہ چلا تھا ان کا خاتم آؤ اور اس چیز کو ختم کیا جا سکے دیکھیں نا سود کے معاملات کی وجہ سے اس معاشرے میں سلسلہ رحمی نہیں تھی وہاں پر معاخات نہیں تھا وہاں پر آپس کے اندر ایک دوسرے کا جو بھائی چارہ ہوتا ہے وہ نہیں تھا کسی کی کسی کو پرواہ نہیں تھی بس وہ پیسوں کا ایک کھیل ہے اور اس دنیا کے اندر اس دندل کے اندر وہ دبتے جا رہے ہیں وہاں پر انسانیت نہیں تھی یعنی کہ سود تھا اور سود کے ہونے کی وجہ سے وہاں سے انسانیت رخصت ہو گئی تھی تو اللہ رب العزت نے سود کو حرام کیا تاکہ وہاں سے انسانیت دوبارہ پرواہ دوبارہ سے پھلے پھولے اور لوگ ایک اچھی زندگی کو گزار سکیں ناظرین کا آج بڑا سنسٹیف موضوع ہے ہمارے مفتی آن لائن کا اور اس پر بڑی خوبصورت گفتگو سننے کو مل رہی ہے جناب علامہ سید تاہر حسن یوسفی صاحب کی جانب سے اور محترم علامہ محمد بحرام قادری صاحب کی جانب سے اور یقینی طور کے اوپر اس سے آپ بھی فیضیاب ہو رہے ہوں گے لینے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور جو میرے پاس سوالات ہیں یا ذہن میں جو سوالات اُبھر رہے ہیں ان پر گفتگو کریں گے اپنے دونوں مہمانوں سے ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام مفتی آن لائن میں ایک چھوٹے سا بریک کے بعد آپ کا مذبان محمد شاہ نواز رانا آپ کے خدمت پہ پھر حاضر ہے اور آج بات کر رہے ہیں ہم سوٹ پہ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ انوان ہے سعود اللہ اور رسول کے ساتھ جائیں گے اس کے اوپر گفتگو ہمارے دونوں مہمان جو ہے وہ کر رہے ہیں جناب علامہ سید طاہر حسن یوسفی صاحب اور جناب محترم علامہ محمد بحرام قادری صاحب گفتگو کو آپ سن رہے ہیں میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے بحرام قادری صاحب سے سوال کیا تھا کہ اصل میں سود کو حرام دینے کی حکمت جو تھی وہ کیا تھی اس پر ان کا جواب تھا یہی سوال جو ہے یہ میں چاہوں گا یوسفی صاحب سے کرنا کہ اس میں مزید اور کون سے پہلو نظر آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ حکم صادر فرمایا کہ سود جو ہے وہ امت مسلمہ پر حرام ہے صرف حرام کی حد تک ہی بات نہیں رکھی بلکہ اس کی حرمت بیان کی پھر حرمت بیان کی پھر احادیش مبارکہ میں اس کی حرمت بار بار بیان ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایسا سنگین جرم ہے جس کے اوپر رب تعالی نے اتنا شدید جلال کا اظہار فرمایا بلکہ میں آپ کے سامنے مسناد احمد شریف کی ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سود کا ایک درہم چھتیس بار میں انتہائی محتاط اور کنٹرول جو لفظ ہیں وہ یوز کر رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سود کا ایک درہم چھتیس بار بدکاری کرنے سے بھی بدتر گناہ ہے ایک مرتبہ بدکاری کی سزا اگر قرآن سو کڑے دیتا ہے تو آپ حساب لگائیں یہ کیسا عمل ہے جس کو چھتیس بار برا کہا گیا اور ایک روایت ابن ماجہ شریف بہقی شریف اور بشقات شریف میں موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کے گناہ کے ستر درجے سود کے وبال اور گناہ کے ستر درجات ہے اور اس میں سب سے ہلکا سب سے حیج مطان پست قامت اور حقیر درجہ یہ ہے کہ مآذ اللہ مآذ اللہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے یہ یہ تین کتابوں کے حوالے مستند کتابوں کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اتنی کوئی غلیص چیز سود ہے جس کو رب تعالیٰ منع فرما رہا ہے آخر کیوں منع فرما رہا ہے اتنی شدت کیوں فرما رہا ہے یہ آپ کا سوال تھا کیونکہ میں ایک معاشیات کا بھی طالب رہا ہوں تو ہم اپنی جو علم معاشیات ہے اس میں ایک ہم اپنی ترمولوجی جو ہے وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں افراتِ ذر اور تفریح تذر افراتِ ذر کیا ہے کہ مال لوگوں کے پاس بہت زیادہ آ جانا اب جو سود خور ہیں وہ تو انہوں نے ہزار روپے دیا کرزہ دیا کشی کو اور اس کے اوپر ہزار کے اوپر پھر وہ ہر ماہ کرز لیتے جا رہے ہیں اسے وہ سود وصول کرتے جا رہے ہیں انٹرسٹ کہلیں اس کو اس کو سود کہلیں اس کو منافع کہلیں آج کل بازار میں یہ سارے نام سود کے لیے رکھے گئے ہیں لیکن منافع تو ہم نہیں کہہ سکتے مطلب لوگوں نے نام یہ رکھے ہوئے ہیں آپ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں اگر آپ ان کو چھیڑیں گے تو وہ اس سے بھی زیادہ سوفٹ لفظ استعمال کریں گے لیکن حق یہ ہے کیونکہ سود کا لفظی مانا بھلائی بہتری اور منافع کے بھی ہیں لہٰذا وہ اس مانے کو لیتے ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ جناب یہ منافع کی ایک قسم ہے منافع نہیں ہے یہ افراتِ ذر اور تفریطِ ذر معاشرے میں پیدا کرتا ہے جیسے ابھی مولانا نے ارشاد فرمایا کہ امیر امیر سے امیر تر غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے وہ کیوں ہوتا ہے ایک شخص ضرورت مند ہے بچوں کے کھانے کے لیے اس کے پاس کھلانے کے لیے کچھ پیسے نہیں ہے وہ جاتا ہے کسی سے ہزار روپیہ اپنی مجبوری میں لے آیا اب وہ شخص جو قرض دے رہا ہے وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اسلام مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والا دین نہیں ہے اسلام مجبوری میں مدد کرنے والا دین ہے آپ اسلام کا مزائی دیکھئے رمضان شریف آتا ہے اکثر لوگ زکاة رمضان میں دیتے ہیں کہا زکاة نکالو اکرش تمہارے دستر خان پہ ہوں اور تمہارے ہم سایہ بھوکا بیٹھا ہو اس لیے اس کی مدد ہو اسلام مدد کرنے والا دین ہے مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا عید کا دن آئے فرمائے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ ادا کرو تاکہ جس طرح تمہارے اچھے کپڑے ہیں تمہارے گھر اچھا کھانا پکا ہے غریب کے گھر بھی اچھا کھانا پکا ہے بکرائید یا جس کو ہم بولتے ہیں مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا مجبوری میں مدد کرنی ہے سود کا نظام اسلام کے خلاف اس لیے ہے کہ یہ مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ایک مجبور آدمی جس نے ہزار روپے کرزہ لیا پھر وہ سود خورس سے کہتا ہے اب تم سے پندرہ سو لوں گا دو ہزار لوں گا تو معاشرے کے اندر بدمزگی پیدا ہو رہی ہے نظام جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور افراتِ ذر اور تفریطِ ذر کا چونکہ معاشرہ شکار ہوتا ہے اس کے بعد یہ کیفیت آتی ہے کہ پھر آپ کو دروازے دروازے ملکوں ملکوں جا کر کرزے مانگنے پڑتے ہیں وہ سارا یہ سود کی نہوست ہے اس میں سے اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے دیکھیں جی گفتگو کے اندر جو ایک سب سے اہم چیز تھی نا وہ یہ ہے کہ سود جو ایک نہوست کا نام ہے نہوست اگر کسی جگہ آ جائے تو برکت اڑ جاتی ہے اور اگر برکت اڑ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوش پوش ہو جاتی ہے پھر ہم بھاگتے رہتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے ہم اتنے پریشان کیوں ہیں ہم اتنے زیادہ وہ کیوں ہیں میں جب یہ پروگرام ترتیب دے رہا تھا یہ پروگرام میں نے خود نہیں کیا بلکہ مجھے محلے کا ایک بچہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور مجھ سے اس نے کہا کہ ران صاحب آپ انکل آپ پروگرام کرتے ہیں دینی اور اس میں بڑے بڑے عالم آتے ہیں بڑے بڑے علمہ ہوتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آپ سے ہی میں اس بارے میں بات کروں کہ ہمارے اپنے محلے میں تین چار لوگ مل کر جو ہے وہ سود کا کام کر رہے ہیں اور محلے کے بہت سارے لوگ اس وجہ سے اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ ان کے تو اب گھر تک بکنے والے ہو گئے ہیں تو کیوں اس کے پر بات نہیں کی جاتی لوگوں کو کیوں نہیں سمجھایا جاتا کہ آپ لوگوں کی زندگیوں سے کیوں کھیل رہے ہیں تب جا کے پھر میں نے سوچا کہ اب دیکھی جائے گی جو ہوگا پروگرام کرتے ہیں ہم سود پر ہی قادری صاحب سود کا کاروبار کرنے والوں کی لیے کیا وعید ہے کیا ان کی سزا ہے ذرا اس پر بھی ذرا بتائیے تاکہ لوگوں کے چودہ طبق روشن ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی سزا کتنی گھناؤنی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ سودی کاروبار کرتا ہے اور لوگوں کو سود پر مال دیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے خواہش یہ ہے کہ میرا مال بڑھ جائے آپ نے فرمایا وہ جتنا بھی بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے لیکن اس کا انجام مال کی کمی ہے حقیقت میں وہ نہیں بڑھے گا مال اس کا کم ہوگا ظاہری میں بڑھا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کم ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ مال ہے تو بہت زیادہ لیکن اس میں برکت ہی نہیں ہے برکت ہی نہیں ہے بندہ سود کا کام کرنے والے خود حیران ہے کہ پتہ نہیں پیسے اتنے آتے جاتے کہاں ہیں بے شک اور یہ لوگوں کی زبان پر جملہ ہوتا ہے امام تبرانی حضرت ابو برزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں سے رواید کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے فرمایا کہ سود کا کام کرنے سے کاروبار نہیں بڑھتا آپ نے بڑی پیاری مثال دی اللہ اکبر آپ کو ویسے ہی جوامی القلیم اتا کیے کہ آپ نے فرمایا بندہ روٹی کا ایک ٹکڑا رب کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے تو رب اسے بڑھاتا ہے اور بڑھاتے 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 اہد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے دیکھیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہے یہی بات ہے نا کہ اللہ جو کاروبار کیا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اللہ جو قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کو کرز حسنا دو معنی تو اس کا یہی ہے دیکھیں نا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑے آدمی کو ہم چھوٹا سا توفہ پیش کر دیتے ہیں وہ بڑا آدمی پھر اپنی حیثیت کے مطابق وہ لوٹا رہا ہوتا ہے اللہ حکر اور یہ اسلام کا حسن ہے جو خالق و مالک ہے ہم سب کا اگر ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی چھوٹا سا بھی کاروبار شروع کریں گے تو وہ منافع تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا نا سیدھی سی بات ہے یہ دیکھیں نا رب نے دے بات آپ کی ٹھیک ہے کہ رب نے دینا اپنی شان کے مطابق اپنی شان کے مطابق امام مسلم اور امام بہکی رضی اللہ تعالیٰ نحمد دونوں ایک مستند روایت نکل کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کھانے والا سود کھلانے والا سود لکھنے والا اور سود پر گوا بننے والا ان سب پر رب تعالیٰ لانت کرتا ہے اور اللہ کی لانت کا مطلب یہ ہے کہ رب اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اصل میں ایک نا غلط فہمی معاشرے میں جو رواج پاتی ہے وہ یہ ہے کچھ ذہن خراب کرنے والے کہتے ہیں کہ قرآن کی جو سورہ بکرہ کے آیت نمبر 274 یا دوسری آیت جو بھی شاہ جی پڑھ رہے تھے اس میں اللہ نے جو کہا یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے یا اللہ نے سود کو حرام قرار دیا وہ کہتے ہیں اس سے مراد و مقصود سود ہے جو اس زمانے میں راجتا بس لوگوں کے ذہنیت کو خراب کرنے کے لئے حالانکہ بات ایسی نہیں ہے اگر اس سے مراد وہ مقصود سود ہوتا تو حجت الودا کے موقع پر وہ قبیلہ سکیف والے جو سارے معاملات تھے آپ نے پورے قبیلے کا سود جو تھا اس کو بند کیا رکا ان کے خلاف اللہ نے جنگ کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں والا مقصود کے سامنے ہے یہ حکم خاص نہیں ہے اب جب رب تعالی نے ایک چیز کو منع کر دیا تو پھر منع کر دیا منع کر دیا یہ اللہ نے حد قائم کر دی اور جو اس حد کو پھلانگنے کی کوشش کرے گا تو وہ رب سے اعلان جنگ کر رہا ہے اب بندہ اپنی حیثیت دیکھے اپنی اوقات دیکھے اپنی اصل دیکھے اور یہ دیکھے کہ جنگ کس سے کر رہے ہیں اور کس سے جنگ کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ رب جس کی شان ہی نرالی ہے کہ جس کی شان کیا ہے وہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جو وراؤ الوراؤ ہے ایک ایسی جنگ کر رہا ہے انسان بے خبری میں کہ جس میں فتح ہے ہی نہیں ہی نہیں شکست اور پسپائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے دوسری چیز اور انسان پھر اس پر دیکھیں نا ستم بالا ستم یہ کہ ایک تو انسان جنگ کا اعلان کر رہا جو باز نہیں آتا وہ جنگ کا اعلان کر رہا اور جو کھلم کھلا اس کو لے رہا ہے گویا کہ وہ جنگ کر رہا ہے اور دوسری بات یہ اس کو حلال کرنے کے لیے حوالے پیش کیے جاتے ہیں دلیلیں دی جاتی ہیں دیکھیں نا اتنا بڑا یہ ناسور ہے اتنا بڑا گناہ کہ جس کے لیے رب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈریکٹ رب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے جنگ ہو رہی ہے یہ تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ خود کو صاحب ایمان کہلاتا ہے اور جس رب کی عباد بندہ ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے اس رب سے وہ کھلم کھلا جنگ بھی کرتا ہے جوسفی صاحب سے بھی تھوڑا سا اس پر پوچھتے ہیں کہ جی دیکھیں سزا کتنی کڑی ہے کہ اللہ تعالی لانت بھیج رہا ہے اور لانت بھیجنے کے بعد پھر جس پر کہہ دیا جاتا ہے میں تیرے تیرے لانت بھیج دیتی اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اگر کسی سے لانت بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس بندے سے اپنا تعلق ختم کر رہا ہے اس سے بڑھ کر ارشاد فرمایا کہ سزا صرف یہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو جہنم میں ڈال دیا بلکہ اس کے احوال بھی رب نے بیان کی یہی طرح سنگین جرم ہے فرمایا سود کھانے والا قیامت کے دن اس طرح کھڑا ہوگا جیسے شیطان نے اس کو چھو کر خبتی یا پاگل کر دیا پاگل کر دیا ہے بلکل بلکل اچھا اب مجھ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی رانت صاحب دیوانہ بنا دیا ہے دیوانہ خبتی پاگل یہ کیا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یہ کس طرح سے اس کا جو مشاہدہ ہے دنیا میں کیا جا سکتا ہے تو پھر جو علماء ہیں یا ہمارے مبصر ہزار انہوں نے جب تفسیریں لکھی تو پھر یہ ہر ہر نکتے کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ مشاہدہ کرنے عام معاشرے میں اس زمانے میں پیشنے سے جیسے ابھی امروانہ زمانے کا ذکر کر رہے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی اس زمانے کے آپ کسی زمانے میں جا کر خود مشاہدہ کرنے جو شخص سود لیتا ہے پھر وہ بخیل ہو جاتا ہے نہ وہ سود کا پیسہ اس کی اکاؤن میں کروڑوں روپیہ پڑا ہوگا نہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے گا نہ اپنے اہل ایال بچوں پر خرچ کرے گا اس کے بعد وہ مر جائے گا یہ آپ مشاہدہ کرنے یہ بھی سزائی ہے یہ سزائی ہے حرام کمارہ ہے یہ بہت کچھ ہے لیکن آپ بخیل ہیں آپ اس کو استعمالی نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ مال جمع ہے اس کے بعد آپ مر جائیں گے مال آپ نے اولاد کے لیے بیوی بچوں کے لیے اکھٹا کیا آپ مر گئے جواب آپ دیں گے کیونکہ مال آپ نے اکھٹا کیا تھا وہ جواب نہیں دیں گے جواب آپ دیں گے تو آپ یہ بھی ایک سزا ہے کہ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود نعمتوں سے محروم ہیں اس کے بعد آپ اکثر یہ سارے وہ مشاہدات میں اس لیے ارز کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ آج سود کے حق میں دلائل دیتے ہیں وہ خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ پروگرام میں جھوٹی بات دیتے ہیں یا سچی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یوسی صاحب ایک بات بتائیے گا بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایک بندہ سود کی کمائی چھوڑ کر اپنی اولاد کے لیے چلا جاتے ہیں اب اولاد اس کمائی کو اچھے معینے میں خرچ کر دیتی ہے یا کوئی اس کا اصراف جو ہے وہ بڑا شاندار کر رہی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کیا کہیے گا کہ اس سوالے سے کوئی لیکن اگر تو اولاد اس بات پر مطلع ہے کہ یہ مالِ حرام ہے یہ وہ سوال آپ نے پوچھ لیا جس پر علماء نے تحفظات کا آپ سے اظہار کیا لیکن انشاءاللہ مجھے ہے حکمِ اگر اولاد مطلع ہو گئی ہے کہ یہ مالِ حرام ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ سارا کیونکہ اب اس کو نہیں معلوم کہ کس کس سے لیا ہوا تھا حرام مال اگر معلوم ہے تو ان کو لٹا ہے اگر نہیں معلوم تو سارا وقف کرے گی اللہ کی راہ میں اولاد اور اگر اولاد کو نہیں معلوم کہ ہمارے باپ کی ایک کمائی کہاں سے آئی تھی اور وہ پھر مسجد بنانے پر یا نیک امال پر لگتا پھر مجرم اولاد نہیں وہی ہے جس نے یہ مال کمائیا یہ مسئلہ کلئر ہو گیا اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خبتی ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے فرمایا کہ یہی سوال قرآن کریم نے بیان کیا یہی سوال پچھلے وقتوں میں میں بھی ہوتا تھا آج بھی یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہیں کئی لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب سود اور سودے میں یعنی تجارت میں اور سود میں کیا فرق ہے تجارت بھی تو آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز دس روپے کی خریدی ہے اور دوسری جا کر بیس روپے کیا اس کو سیل کر دیا جو اوپر کے دس روپے کمائے ہیں یہ بھی منافع ہے اسی طرح ہم نے پیسے کسی کو کرزا دیئے یہ سوال شروع سے ہو رہا ہے اس لیے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا پہلے ہی ارشاد فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایسے ہوگا جیسے شیطان نے اس کو چھو کر خبتی کر دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے حالانکہ رب تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا اس کا فرق میں مختصر ارز کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے لیکن چونکہ مجھے ہمارے پروڈیوسر حکم دے رہے ہیں کہ بھئی اب بریک بھی لے لیجی آپ تو ناظرین اکرام تو ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مفتیہ آن لائن میں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر آج سود کے حوالے سے بڑی اہم اور مفید گفتگو جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لانس سے جو ہے وہ بچا کر رکھے اور ہمیں ایک ایسا رزق قطع فرمائے جس میں برکتیں ہی برکتیں ہوں لیکن جناب ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے باقی جو سوالات ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ کا مضبان محمد شاہنواز رانہ آپ کے خدمت میں حاضر آج ہم سود کے اوپر بات کر رہیں کہ سود کتنی بڑی لانت ہے جب میں نے بریک لیا تھا تو گفتگو کر رہے تھے جناب علامت سے یہ تحرسن یوسفی صاحب لیکن وقت ہو گیا بریک کا مجھے بریک لینا پڑی لیکن اس گفتگو کو جہاں سے بریک لیا تھا میں دوبارہ جوڑے دیتا ہوں اور یوسفی صاحب کی طرفی چلتے ہیں جو اس کے دیگر پہلووں کے پر بات کرنا چاہتے تھے جی یوسفی صاحب میں بس ایک یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ایک عام بات ہو گئی ہے کہ سود اور تجارت میں آخر فرق کیا ہے نوجوان اسٹوڈنٹ طبقہ جتنا بھی ہے ان کو یہ بات کلیر نہیں ہے کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے کہ تجارت میں بھی ہم نفع کمارے ہیں سود میں بھی نفع کمارے ہیں کرزہ دے کے اس کے اوپر انٹرسٹ لے رہے ہیں تو آخر ان میں فرق کیا فرق یہ ہے کہ تجارت آپ نے کی ایک جگہ سے مال خریدا دوسری جگہ پر جا کر وہ منافع کے ساتھ بیش دیا اب آ حدیث مبارکہ میں کیونکہ وقت مختصر ہے تفصیل کا وقت نہیں ہے یہ موضوع ملتا ہے کہ تجارت اس لیے حلال ہے کہ اس میں صرف مال ہی کا صرف نہیں ہے بلکہ ایک شخص وہاں چل کر گیا اس نے مارکٹ میں بارگیننگ کی سودہ ڈھونڈا سودہ تلاش کیا اس کی جسمانی قوت بھی صرف ہو رہی ہے اس کی توانائی بھی خرچ ہو رہی ہے جو مال کے ساتھ شامل ہے اس کو سیدھا سا ہم یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جس کام کو میرے نبی نے کیا اس کام کی تو پھر بات بھی کچھ اور ہے تجارت تو میرے آقا نے بھی کی تو پھر جب تجارت میرا آقا کر رہے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر تجارت تو خسارے کا نام ہی نہیں ہے یہ تو منافعی منافع ہے یہ بات تو آشکان مصطفیٰ آپ جیسے لوگ بات کر رہے ہیں لیکن جو لبرل لوگ ہیں وہ اقلی دلیل مانتے ہیں یہ اقلی دلیل ہمیں مانتے ہی نہیں جو میرے آقا نے کیا وہی تو زندگی ہے وہی تو قرآن ہے وہی تو سنت ہے وہی تو حکم ربی ہے اس کے اندر تو دھو رائے ہیں ہی نہیں دیکھئے تجارت میں کسی بھی شخص کا اتصال نہیں ہے معاشی طور پر آپ گئے آپ نے سودا پسند کیا خریدہ منافع کے ساتھ اگلے شہر میں بیچ دیا جس کو آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ کا پابند نہیں ہے کہ وہ آپ سے سودا خریدے پسند آئے تو خریدے نہیں پسند آئے نہ خریدے نہ خریدے جس کے وارے میں ہو خریدے جس کے وارے میں نہ لیکن سود جب ہے سود کا معاملہ یہ ہے کہ جس نے سود لیا ہے وہ پابند ہے کہ اس کو اس کا تہہ کیا ہوا منافع ادا کرے گا تو لہٰذا چونکہ معاشی طور پر اس کا اتصال ہو رہا ہے اس کا کی تباہ کاری ہو رہی ہے اس کا نظام خراب اور اس لیے فرمایا کہ سود کو حرام کر دیا اور تجارت میں برکت رکھی تادری صاحب دعوے دار ہیں کہ جی تجارت ہے یہ بھی دعوے دار دعوے جھوٹا ہے خام ہے جس طرح آپ نے بات کی اور اس سے آگے بات نہیں بنتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیا اور ایک سے منع کر دیا اس سے آگے ہے ہی کچھ نہیں کچھ بھی نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر حق رکھتا ہے کہ انہیں جنت کی خوشبو بھی نہ سونگنے دوں اور انہیں جنت کی نعمتیں بھی چکھنے نہ دوں ان چاروں میں نمبر ایک آپ نے رشاد فرمایا آدھی شرابی دوسرا نمبر پر آپ نے فرمایا سود خور تیسرا نمبر پر رشاد فرمایا یتیم کا ناحق مال کھانے والا اور چوتھے نمبر پر رشاد فرمایا والدین کا ناحفرما کہ چار لوگ ایسے بدبخت ہیں یعنی کہ ان کے املوں کی اتنی نحوست ہے کہ اللہ انہیں جنت کی نعمتیں سنگھائے گا تک نہیں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر مراج پر تشریف لے کے گئے تو آپ نے جب جو مشاہدات مراج ہیں آپ نے مشاہدہ کیا کہ کچھ لوگ ہیں اور ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جس طرح کوٹھنیاں ہوتی ہیں اور ان کے پیٹوں میں سے سامپ نظر آ رہے ہیں کہ ان کا مو باہر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے اور حضرت جبرائیل سے پوچھا بھی یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ اتنے اتنے بڑے ہیں جتنے کوٹھنیاں ہوتی ہیں اور پیٹوں میں سامپ بھرے ہوئے تو حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں اور سود کا کام کرتے ہیں اب ذرا تصور کریں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نا تاجداری انبیاء ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ایک خواب سنایا نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہی خدا ہوتا ہے اس کے اندر کسی قسم سچا ہی سچا ہوتا ہے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے اور آپ نے کہا رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سمندر ہے سمندر کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہے اور ایک کنارے پہ کھڑا ہے درمیان میں جو جزیرہ نمع ہوگا خون کا ہے اور جب میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں تو وہاں پر حضرت جبرائیل بھی کھڑے ہیں اور میکائل بھی کھڑے ہیں وہ آدمی خون کا سمندر ڈوبتا ہے اس میں گھوتا لگاتے لگاتے کسی طریقے سے وہ کنارے پر پہنچتا ہے نا تو کنارے پہ کھڑا وہ شخص اسے پتھر مار دیتا ہے اور پھر اسے وہی پہ پھینک دیتا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے تو میں نے پوچھا حضرت جبرائیل اور میکائل سے بھر یہ کون ہے اور کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا انہوں نے کہا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا یہ وہ شخص ہے جو سود کھاتا ہے یعنی کہ سود کھانے والا ایسے عذابِ الہی میں گرفتار ہوتا ہے کہ قیامت تک جس کا اختتام نہیں ہے اچھا دیکھیں جوسی صاحب اگر ہم موجودہ معاشرے کے اوپر نگاہ دوڑائیں موجودہ حالات کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہاں قتل و غارت انتہا کو بڑی ہوئی ہے خودکشیاں جو ہیں وہ انتہا کو بڑی ہوئی ہیں ہمیں روزانہ جو ہے اقبارات میں میڈیا کے پر یہ سننے کو ملتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی نے بھی اپنی زندگی کو ختم کر لیا اپنے بچوں کو ختم کر لیا اپنے خاندان کو ختم کر لیا اور ایک خوفناک جو ہے نا اس کے اندر اضافہ ہو رہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک اضافہ ہو رہا ہے یہ جو ایک خودکشی کا تناسو بڑھ رہا ہے اور قتل و غارت بڑھ رہی ہے اس میں جہاں دوسرے ایلیمنٹس ہیں وہاں اس کے اندر ایک سود کا بھی جو ہے وہ کردار ہے دیکھئے جہاں بیروزگاری ہمارے ملک کا ایک علمیہ ہے اور دوسرے معاملات ہیں مہنگائی ہے وہاں پر سود کا میں سمجھتا ہوں کہ 99% سود کا بھی وہاں پر عمل دخل ہے کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں میں صرف اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا پوری دنیا کا جو معاشی نظام ہے وہ 99.9% سود کے پر سل رہا ہے اس میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلا علاقہ فلا علاقہ پوری دنیا کا نظام اس وقت اور ہر شخص نبی کریم علیہ السلام کا وہ حدیث پاک اس مقام پر مجھے یاد آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت اس کائنات میں دنیا پر ایسا آئے گا کہ ہر شخص سود میں مقتلہ سود کھاتا ہوگا اور آپ تجدیہ کر لیجی اپنے آس پاس آپ کو کسی بھی کسی طریقے سے ڈریکٹ انٹریکٹ ہر بندے کے موں میں لکمہ سود جاتا نظر آ رہا ہوگا امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سبق بزرگ کیوں دیتے تھے اس لیے کہ آپ اور میں سیکھ جائیں اور اس سے محفوظ رہیں معاشرے کو اس سے بہتر کی طرف لائیں اور ہمارا جو معاشرہ دوپتا جا رہا ہے ایک شخص کو کرزہ دیا ہوا تھا پھر آپ کسی اس کے علاقے میں تشریف لے کے گئے کسی اور پروگرام میں یا کسی بھی معاملے سے تشریف لے کے گئے سخت دوپ آپ کس دوپ میں کھڑے رہے تو دوسرے مریدین نے شاگردوں نے ارز کی کہ حضرت یہ گھر کے سایہ دیوار کا موجود ہے اس میں کھڑے ہو جائیں آپ نے فرمایا میں نے اس شخص کو کرزہ دے رکھا ہے میں اس کے اویز اس کے گھر کا سایہ بھی استعمال نہیں کروں گا کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ سود میں شمار نہ کر لیا جائے اور سود کس طرح سے معاشرے کو تباہ کرتا ہے اور آپ نے جو شروع میں گفتگو میں فرمایا تھا کہ یہ ایک دھوکہ ہے یہ دھوکہ ایسا ہے کہ سورہ مبارکہ ابراہیم میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بروز حاشر جب سود خور حضرات اپنا سارا ملبہ شیطان پر ڈالیں گے جو ہمارا ایک یہ طریقہ واردات ہے کہ سارے گناہ کر کے پھر دوسرے پر ڈال دیتے ہیں یا شیطان پر سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو نہیں کرتے تھے اس نے ہمیں برعلایا شیطان نے تو یہ ایسا فتنہ ہے کہ شیطان بھی اس پر سے ہاتھ اٹھا لے گا اچھا میں نے جو یہ کہا نا کہ خودکشیوں کا تناسو بڑھ رہا ہے اور ایک قتل و غارت کی فجازو ہے وہ بھی ہو رہی ہے یہ تب ہوتی ہے تو اس کا صرف ایک ہی اس کے پاس دو راستے رہ جاتے ہیں یا وہ خود کو ختم کر لے یا وہ کسی دوسرے کو مار دے اور اسی تناظر کے اندر میں نے یہ بات کی قادری صاحب کیا فرمائیے گا بات بلکل اسی طرح ہے اس کے اندر سود کا بڑا ایک ہاتھ ہے بڑا کردار ہے اور کردار سارا اس کا منفی ہے ایک آدمی جب سود کا معاملہ کرتا ہے نا جس طرح وہ پہلے دیمک نہیں لکڑی کو لک جاتا اب بلکل یہ دیمک ہے اب اس نے بچنا نہیں ہے آج ختم ہو جائے کوکلا کر کے رکھ دینا ہے آج ختم ہو جائے کل ختم ہو جائے اس نے ہونا ختم ہی ہے دیکھنا ایک آدمی وہ اس کو راہ فرار نظر نہیں آتی وہ کہتا ہے میں کس سے مانگوں جس سے بھی وہ جا کر مانگے گا مطالبہ اس کا یہی ہے کہ مجھے کتنا انٹریسٹ دو گے اور کب دو گے وہ پہلے ہی یعنی کہ معاملہ اس قدر یہ منحوس ہے کہ آدمیوں کو سود ادا کرنے کے لئے کرز لینا پڑتے ہیں اور کرز پھر ادا نہیں ہوتا اور اس دلدل کے اندر پھستا چلا جاتا ابھی جس طرح قبلہ شاہ جی نے وہ روایت پڑھی اس کا پتہ کیا حساب کلیٹ کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا ہر آدمی سود میں مبتلا ہے اور جو سود نہیں کھاتا آپ نے فرمایا اسے سود کا غبار ضرور پہنچے گا سود کا غبار اسے ضرور پہنچے گا یعنی کہ اس قدر دائیں بائیں اوپر نیچے کہاں دیکھیں اب تو دیکھیں نا معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے کہ ایک تو برائی کی جا رہی ہے اور دوسرا برائی کو برائی سمجھا نہیں جا رہا برائی کو برائی یعنی کہ کسی گناہ کو اگر کوئی حلال سمجھ کے کرے یہ تو کفر ہو جاتا ہے اچھا پتہ نہیں مجھے یہ سوال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ناظرین اکرام کیونکہ ہم تو چاروں طرف سے یہی دیکھ رہے ہیں کیا کہیے گا کہ یہ جو قسطوں پر جو کارلوار ہوتا ہے یہ اس کو کیا کہیں گے ہم کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ کوئی سوت کا تو نہیں ہے جیسے مکان جو ہے وہ بھی لیے جاتے ہیں گروہ کے اوپر یہ ساری یہ کیا اس کو کس یہ ایک بقاعدہ موضوع ہے قسطوں کا اس پر علماء کی بہت زیادہ کلام موجود ہے مختصر میں ایک جملے میں اگر اس کا جواب دوں تو یہ فتوہ نہیں ہے یہ تقویٰ ہے تقویٰ یہ ہے کہ قسطوں پر چیزیں استعمال نہ کی جائیں لیکن علماء نے چونکہ اس وقت معاشرے میں ایک پوری وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس کے لئے کچھ تھوڑی سی ریائت نکالی ہوئی ہے لیکن تقویٰ یہی ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے کیونکہ آپ اس میں بھی اسی طرح ایک شخص نے ایک چیز لے لی ہے وہ اس کی قیمت اصل ہزار روپے ہے لیکن وہ اس ہزار کے بدلے اس کو پندرہ سو پے کرنے پڑتے ہیں قسطوں میں لیکن چونکہ وہ اس کو آسانی مہیا کر رہا ہے کہ بھئی آپ کو ہزار روپے کا سودہ میں پندرہ سو کا دوں گا لیکن آپ پیسے جو ہیں مجھے آسانی کے ساتھ اتنی قسطوں میں دے دیں اس طرح سے راہ نکالی گئی ہے راہ نکالی گئی ہے اس میں لیکن تقویٰ یہی ہے کہ جب ایک طرفہ اور دو طرفہ یعنی کہ دونوں طرفوں پہ مختلفوں نو جن سے ہیں تو پھر اس کے اندر کمی بیشی سود نہیں ہوگا قسطوں کے کاروبار میں جو چیز نجائز ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس مہینے کی استنا دیئے تو آپ کو اتنا جرمانہ ہوگا یہ چیز نجائز ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے نجائز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں سود تو نہیں کہہ سکتے یہ جرمانہ ہے یعنی کہ ایک آدمی فقہان اس بات کی تصریح کی ہے اور یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں یہ ان کا کیا کہہ گیا نہیں ان کے اوپر یہ فتوہ نہیں لگے گا سود کا ان پہ نہیں ہوگا کمیشن تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں گھر کرائے پہ آپ کو دوں گا آدھے مہینے کا کرائے لوں گا آپ سے آپ مجھ سے سودا خریدنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو کمیشن پی کروں گا آپ مجھے گھر ڈھونڈ دیں وہ محنت کرتا ہے وہ گھر ڈھونڈتا ہے اچھا دیکھیں ایک چیز ناظرین گناہم واضح ہو گئی کہ جو قسطوں کے اوپر جناس کا ہی ہے نا سلسلہ اس کی قیمت کے اوپر لیکن وہ جو قادری صاحب نے بات کی یہ ہے بڑی توجہ طلب کہ اگر آپ ایک قسط نہیں دے پائے ہیں تو پھر اس کا جرمانہ جو ہے وہ قسط جو ہے وہ اس کے اوپر جرمانہ آئید ہو جاتا ہے یہ آ کر بھرائی کی جڑ ہے یہاں سے آ کر کام خراب ہوتا ہے ادر وائز یہ کہ ہم چیزیں ہیں وہ ایک قیمت ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھ بھی رہی ہوتی ہے علمان اس کی تصریح کی ہے کہ ہر چیز کا ریٹ الگ ہوگا اور نکت چیز کا ریٹ الگ ہوگا نہیں نہیں ویسے بھی دیکھ لیجئے ٹیکنیکلی بھی دیکھ لیجئے کہ اگر یہ گلاس کی قیمت دس روپے ہے تو تین دن بعد یا ہفتے بعد پندرہ دن بعد یہ گیارہ روپے ہو سکتی ہے بڑھ جائے گی نا شاید ہماری تقدیروں میں ہماری اولاد کی تقدیروں میں وہ دین آئے کہ جب تک قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آنا شروع ہو جائیں لیکن بظاہر تو نظر نہیں آ رہا لیکن ہر چیز کی قیمت بڑھتی چلی جارہی ہے تو اگر وہ اس کے اوپر قسط وار پیسے دیے جارہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے فاظل جو ہمارے اساتذہ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اور یہاں جو سب سے خطرناک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اس برائی کو برائی کہنے پر تیار نہیں ہیں یہ بات ٹھیک ہے نا جانتے بوشتے کہ بھئی یہ ہے اس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ طور کے اوپر خطبہ حجت الودہ کے اندر اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ یہ لیں جی میں معاف کرتا ہوں سب سے پہلے اس کے بعد پھر باقی پھر بھی ہم جو ہیں وہ ایک چیز کے اوپر ڈھٹے ہوئے اور وہ جو محلے والی میں نے بات کی تھی ذرا ان لوگوں کو بھی پیغام دیجئے کہ وہ خدا کا خوف کریں کہ آپ اپنے اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں اور آج ایک جملہ میرے مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو ہم کرتے ہیں نا عبادت نہیں سجدے کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں ان سب کو کرنے کے بعد نہ آپ جنت خرید رہے ہوتے ہیں جنت کے حقدار بن رہے ہوتے ہیں لیکن اگر خلقے خدا سے محبت کر رہے ہوتے ہیں کسی سے جا کر اپنا مزاج پرسی کر رہے ہوتے ہیں کسی کو جا کر کسی کے بھوک مٹا رہے ہوتے ہیں تو اس سے خدا مل رہا ہوتا ہے دونوں چیزوں کے اندر فرق رکھیے میں سمجھتا ہوں زندگی آسان ہو جائے گی میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج کے اس بڑے سینسیٹیو موضوع پر بڑے احتیاط سے آپ نے گفتگو کی اور بڑی خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھائیں ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں سود خور اگرات کے لیے آپ کی جملہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں منافع کمارا ہوں اور اپنی اولاد کو کھڑا رہا ہوں آپ یہ سمجھئے کہ آپ ایک سلو پوائزن گلاس میں ڈال کے اپنے بچوں کو پھلا رہے ہیں یہ سود ہے یہ لیں گے اب یہ بھی ذرا ذہن میں رکھئے گا تو آج کے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم اور اپنے محضان محمد شانہ وزرانہ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پر ملاقات ہوگی کسی اچھے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اپنا بھی خیال رکھئے اور وطن عزیز کے لیے بھی اپنی دعاوں میں جگہ رکھئے اجازت چاہیں گے اللہ نے کے بعد موسیقا